جی تو سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات کافی خراب ہیں اور اس میں تعلیم کا نظام بہت زیادہ خراب بڑھا ہے اور اس میں اس ویڈیو میں پیف سکول جو کے فانڈیشن کی سکول ہوتے ہیں اس کے لیے ایک خبر ہے پیف سکول کی ادائیگی میں کٹوٹی کا معاملہ جو ہے وزیر تعلیم اور پیف پارٹنرز آمنے سامنے مراد راست کو مناظرے کا چیلنڈ اب ان کا تقرہ ہو گیا ہے اس میں اپس میں بیعث ہوئی ہے اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ پیف سکول کی ادائیگی میں کٹوٹی کے معاملے پر وزیر تعلیم اور پیف پارٹنرز آمنے سامنے آگئے پیف پارٹنرز سکول مالکان نے وزیر تعلیم کو مناظرے کا چیلنڈ کر دیا پیف پارٹنرز کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم کا پیف میں دو لاکھ بوگست طلبہ کی انٹری کا الزام جھوٹ کا پرندہ ہے پیف میں بے ذابطگیاں ہوئی ہیں تو ثبوت سامنے لے جائیں مراد راست پیف کو ختم کر کے غریب بچوں سے سستی تعلیم چھین رہے ہیں تو صدر پیف پارٹنرز شبیر حاشمی کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم پیف سکول کو ختم کر کے انصاف سکول بروگرام لانا چاہتے ہیں تو پیف سکول کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ انصاف سکول بروگرام لانا چاہتے ہیں منجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے تحت چلنے والے سکول مالکان فانڈز نہ ملنے کے بیس پریشانی میں مبدلہ ہیں اب منجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے تحت جو ہے چلنے والے سکول جو ہیں پیف کے سکول جو ہیں ان کے جو مالک ہیں مالکان ہیں جو ہیڈ ماسٹر ہو گئے جو سکول کو چلا رہے ہیں جو آنر ہیں وہ ان کو فانت نہیں مل رہے پیچھے سے پیسے نہیں مل رہے تو وہ سٹاف کو آخر تنفاہ دینی ہوتی ہے انہوں نے اپنا گھر بھی چلانا آتا ہے اپنا سسٹم چلانا آتا ہے تو ان کو فانت نہیں مل رہے تو اس کے بیس وہ بہت پریشانی میں مبدلہ ہیں حکومت نے دو لاکھ انانوے ہزار بچوں کو بوگس قرار دے کر فانڈز روگ لیا ہیں تو حکومت کی جانب سے فانڈز نہ ملنے سے سینکرو اساتذہ تنفاہوں سے محروم ہیں وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم سے اپیل ہے کہ معاملے کا نوٹس کریا جائے تو یہ حالات ہیں آج کل پیف سکول کے اور اساتذہ بہت زیادہ پریشان ہے سلامیں شکریہ سلامیں شکریہ لکھیں اسے لکھیں